آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے موڈی کی پپلیرٹی میں کمی نہیں آئی ہے کیونکہ اُس کا جو بڑا ایجنڈا ہے جو ہندو طوا والا ایجنڈا ہے اس کے لیے حمایت اب اس نے اس نویت کی بل کر لی ہے کہ اس کے کم ہونے کا امکان بہت کم ہے چین کے ساتھ اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ چین کے ساتھ جو رشتہ ہے اور جس میں بگاڑ آیا ہے اس بگاڑ کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کتنے بڑھانے ہیں یا کس حد تک کوشش کرنی ہے کہ ایک آزاد پالسی بھی ہندوستان رکھ سکتے اس وقت ان کو یہ فکر ہے کہ ہماری دفاعی صلاحیتیں جو ہیں وہ بڑھیں اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے رافیل پر خاص زور رکھا ہے اس فور ہنڈرڈ جو روس سے خرید رہے ہیں اس پر زور رکھا ہے اور یہ زور رکھا ہے امریکہ پہ کہ ہم اس فور ہنڈرڈ خرید رہے ہیں یہ ہماری انٹی مسائل ڈیفنس ہوگی تو موڈی اپنی گیمز کھیل رہا ہے اور اس گیم میں پہلی چیز یہ ہے کہ اندرونی صورتحال کو کنٹرول کر سکے اور ہم ابھی بھی اپنی ہندو طوا کے ایجنڈا پہ تلے ہوئے ہیں اور اس کو ہم آگے بڑھائیں گے تو اس میں ابھی جو باتچیت ہو رہی ہے اس سے محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اب انہوں نے جو اگریمنٹ کی ہے کہ ڈی ایسکیلیشن ہوگی کچھ جو فورسز ہیں وہ واپس جائیں گی کچھ جو ٹینٹس وغیرہ لگے ہیں وہ واپس جائیں گے اور ایک نیوٹرل سا زون بنے گا مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرف چلنے کے لیے تیار ہیں اور چین اس کے لیے تیار ہے وہ کہتا ہے کہ سیچویشن جو ہے وہ کنٹرولبل ہے اور ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں ہمیں کسی تیسری پارٹی کی ضرورت نہیں ہے ہم باتچیت کے ساتھ ہماری ملٹری میکنیزمز بھی ہیں ڈیپلومیٹک میکنیزمز بھی ہیں پولٹیکل میکنیزمز بھی ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو سیٹل کریں گے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم میز بائن ٹائم اور اور لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ٹائم بھی بائن کر لیتا ہے اور اگر یہ نومبر میں انتخابات امریکہ کے ہو جاتے ہیں تو امریکہ میں اگر جو نئی حکومت آتی ہے اور وہ ان کے کہنے پر چلتی ہے کیونکہ پورا پورا ہے جو آپ پنٹاگون کے تو جو جو بائیڈن آئے گا وہ تو ساتھ دے گا اور وہ پھر وہ جو جو پکچر پورٹری کریں گے پنٹاگون وہ اسی پر چائیں گے اور وہ پھر چین کا انڈیا کا مکمل ساتھ دے سکتے ہیں یہ یہ امکانات ہیں دیکھیں جو کچھ موڈی کر رہا ہے اس میں اس کو پوری شئے ہے امریکہ کی طرف سے ٹھیک ہو گیا اور جی بلکہ پوری شئے ہے اس کی مرضی کے بغیر یہ نہ کرتا ابھی پردے کے پیچھے بلکہ پردے کے اوپر جو کچھ بھی امریکہ کر رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ امریکہ موڈی کی حمایت کر رہا ہے اور چین کو اس بات کا عبرات ہے اور چین کو پہلے دن سے پتا تھا کیونکہ جو انڈیا ہے وہ امریکہ کی جو ایشین پیوٹ کا جو جتنا سارا دائرہ بنائے ہوا ہے جو قوارڈ بنایا ہوا ہے جو انٹی چائنہ ایک کاؤنٹر فورس تیار کی ہوئی امریکہ نے تو انڈیا تو اس کا قلیدی کردار ہے تو اس وجہ سے نہ چین سے کوئی بات کفیہ ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں امریکہ کوئی اس میں آر سمجھتا ہے جو کچھ وہ موڈی کی سپورٹ کر رہا ہے صرف مسئلہ جو ہے وہ ہماری طرف سے ہے مجھے بڑے سوچ سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں موڈی کا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ شطرنج کی چال چلنے کا مہر ہے چانکیا کا شاگرد ہے اور مہر ہے چالے چلنے میں شے کرتا ہے مات دیتا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے نہ پرانی قیادت تھی اور نہ آج کی قیادت ہے جو جواب آنا چاہیے میں دیکھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں ہماری طرف سے مکمل سکوت ہے خاموشی ہے یہ تو یہ تو آپ کا آپ کا چائنہ کا انڈرسٹینڈنگ ہے نا جی دیکھئے یہ میں نہیں سمجھتا انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت بھی سکتی ٹو میں بھی یہی بات تھی اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں چائنہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا کو تو نہیں پتا تو یہ ہے کہ ہم اس چاہتا اور یقینا میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طرح چائنہ کے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس ساری جو کوارڈینیشن ہے یا سمجھ انڈرسٹینڈنگ دیولپ کی دیئی ہے اس کو پروجیکٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے یہ ٹھیک بات ہے تو اب اس کے شیخ صاحب کی طرف میں آنا چاہتا ہوں شیخ صاحب یہ فرمائی ہے کہ جو جب اس میں انڈیا نے اب اس قدر زیادہ آپاچی ہیلیکاپٹر چنوک جو ٹینک اور جو بہت بڑا جو ان کے وہ ہوتا ہے جو ٹرانسپورٹ تیارے ہیں وہ لے میں پہنچا دی ہیں اور پھر سخوئی ہے ٹھرٹی ایم آئی ٹونٹی ون ہے ٹونٹی نائن ہے میراج ہے دوہزار جگوار تیارہ ہے پھر یہ یہ سب جگہ پہنچا دی ہیں شاید صحیح یہ ہے کہ انہوں نے جو سرزمین پہ صورتحال تھی اور جس پہ ہندوستان نے کچھ تبدیل اعلانے کی کوشش کی تھی اس کوشش کو انہوں نے روک دیا ہے اب جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ ہمارا اور ہمارے جو تعلقات ہیں ٹین کے ساتھ اور جو سی پی ای سی کے ساتھ کنیکٹی چیزیں ہیں اس میں ہمیں دو چیزیں یاد رکھنی چاہیے اولاً کہ چین نے ہندوستان سے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سی پیک کے اور راستے بنایا جائیں کیونکہ چینیوں کے دماغ میں تو یہ تھا کہ سی پیک جو ہے وہ اس سارے خطے کے کام آئے گی نہ صرف اب بھی یہی ہے اب بھی یہ دماغ میں یہی ہے ہاں تو اب اس کو اگر کرنا ہے تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان بھی اس میں شامل ہوگا اور انہوں نے کہا چینی صفیز نے ہندوستان میں کہا بعد میں اس کو ویڈرو کر لیا تھا لیکن پہلے انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ایک اور راستہ بنا سکتے ہیں جو کہ ہنڈیا ناوکیپائی کشمیر کے ذریعے نیچے آئے گا دوسری چیز جو آپ کو یاد رکھتی ہیں وہ یہ کہ ہمارا جو مہایدہ تھا چین کے ساتھ ٹیرٹوریل باونڈریز کے سلسلے میں اس میں ایک آرٹیکل سکس ہے جس آرٹیکل سکس میں لکھا گیا ہے کہ یہ اگریمنٹ ہماری جو ہے یہ اگریمنٹ رہے گی اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتے میں یہ علاقہ پاکستان کو ملتا ہے اگر یہ پاکستان کو نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو ہم ری نیگوشیٹ کریں گے